قیرہ صاحب احسن عبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فن لائن پر مرکزی رہنما ہے نین لیکے احسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے میں ابھی قیرہ صاحب سے ہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو میاں آج میٹنگ ہوئی ہے بڑی اچھی سنائے میٹنگ ہوئی ہے وزیراعظم صاحب میں اور میاں نوازشف صاحب میں جو یہ مسئلہ تھا جو میاں صاحب نے جو بیان دے دیا تھا جس سے سارا کچھ یہ ماحول خراب ہو گیا تھا کچھ اتفاق ہوا ہے وہ اگریمنٹ ہوا ہے کہ میاں صاحب نے شاید کہا کہ دیکھیں میں نے غصے میں کہہ دیا جذبات کی راہ میں بہہ گیا میبی آئی شنڈ دف سیڈ اٹ اور آئندہ میں نہیں کروں گا ایسی کوئی بات ہوئی ہے نہیں ایسی بات کوئی نہیں جو میاں صاحب کا بیان تھا وہ درحقیقت اس پوائنٹ پر مبنی تھا کہ ہمیں اپنے روئیوں سے اس جمہوری نظام کو جو بہت ابھی ناپختہ ہے اور نیا ہے ایسے شاکس نہیں لگانے چاہیے جس سے جمہوری نظام گر جائے اس وقت پاکستان میں فوج کی عامریت کے بعد ملٹری کے انسٹیوشن کو اندر بھی یہ حساس موجود ہے کہ ہم سلوشن کا حصہ نہیں ہے سویل سوسائیٹی بھی سمجھتی ہے کہ دکٹیٹرشپ دوبارہ نہیں آنی چاہیے عدلیہ بھی جمہوریت کے ذریعے بحال ہوئی ہے میڈیا نے بھی جمہوریت کی جد و جہد کی ہے لہذا ایک اوور آل کنسنسس ہے کہ کوئی جمہوریت سے دشمنی کرنے والا بچہ نہیں سوال اس کے کہ دشمنی within the system نہ ہونی شروع ہو جائے کہ ہم اس سسٹم کو اندر سے شوق دے دے کے نہ خراب کریں آپ کو میں مثال دوں گا جیسے سیمنٹ لگتا ہے تو اگر وہ دو چار مہینے دیوار کھڑی رہ جائے تو آپ اس کو ہتوڑے سے بھی توڑے وہ نہیں ٹوپتی لیکن اگر فریش سیمنٹ ہوگا تو ایک بچہ اپنے نازو کھاتوں سے بھی سیمنٹ کو کھرس کے نیچے گرا سکتا ہے جوہاں توڑ سکتا ہے اس لیے جو ہمارا point of view تھا وہ یہ تھا کہ جمہوریت میں ابھی ابھی نئی نئی ہے آپ اتنے بڑے بہران پیدا نہ کریں کہ جس سے اس کی جو انسٹیٹویشنل پانکشنز ہیں مہادرائی کی وجہ سے متابقیتوں وہ تگری کر لیا میں احسن صاحب آپ کے جان کرنے سے پہلے میں وہ اس کو یہ بتا رہا تھا کہ جو بنیادی اشیوز ہیں جس میں دہشتگردی ہے سترونی ترمیم ہے اٹھاون ٹوبی پاک بھارت مذاکرات صوبائی خودمختاری بلوچستان بلیاتین ان تمام اشیوز پر بنیادی طور پر پی اے پی 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 اے پی اے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اشیوز کے حوالے سے لیکن پھر بھی یہ نڑائی جھگڑے جو ہے وقتن فوقتن اقدم کھڑے ہو جاتے ہیں کائرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فگیو ون فگیٹ ہے ہو گیا ٹھیک ہے نو پرابلم لیٹس موو آن میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ سپرٹ جو ہے یہ آپ شیئر کرتے ہیں جو کائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے نہیں ہو گیا آگے چلتے ہیں اصل میں دیکھئے فارد یہ کافی دفعہ ہو چکی ہے جس سے کہ ٹرسٹ گیپ آ گیا ہے اتنے سارے وعدے اور میٹنگز ہوئی ہیں عمل درامت کرنا چاہیے بجائے اس کے کے ویٹ اینڈ سی اور ریاکٹیو موڈ میں جائے اور دوران پیدا ہونے دیں پھر اس کے بعد فائر فائٹنگ اس کے اوپر کریں یہ جو سی او ڈی ہے یہ سارا پندرہ دن نہیں کہ ایک مہینے کے اندر ہم ان سب چیزوں پر اگر پلوٹیکل دل ہوتی کر سکتے تاکہ جو آپ کی سسٹم کی ریفارمز ہیں وہ آپ حتم کر کے اس وقت تو ہماری توجہ مہنگائی پر بے روزگاری پر ٹھیک ہے میں کوئی پوئنٹ سنجھ گیا کاری صاحب یہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایشو بیسک ایشوز پر آپ کا اتفاق ہے لیکن پی ایم ایل این کو ابھی تک آج کی میٹنگ کے باوجود یہ شاید محسوس ہو رہا ہے کہ جو سٹائل اف گورننس ہے جو ترجیحات ہیں وہ شاید ان کو قبول نہیں ہے اس پر پابلم ہو رہا شاید پی ایم ایل این کو فاد صاحب ایک تو میں نے پہلے بھی اپنے دوست کے آنے سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ میاں صاحب نے جو نکتہ نظر دیا تھا وہ ایک نکتہ نظر ان کا محترم وہ ہو گیا اس کو جتنا قرے دیں گے اس پر جتنی کمنٹ کرائیں گے اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں آپ سے بھی مری گزارش ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا جملہ ہو جاتا ہے اور اس کو بعد میں پیس اپ کر لیا جاتا ہے اس کو تصریح ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ کھینٹی سے سوائے تلخیاں آپ کے پروگرام میں شاید تو اس کا کوئی ہے تھوڑا بہت وہ کلٹی پوٹ کر جائے جہاں تک میرے بھائی کا یہ سوال ہے کہ سی او ڈی کو ہم پندرہ دن میں کر سکتے تھے تو حسن صاحب آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں آپ آج ویورز کو بتا دیجئے کون کو بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی کی جو اس کمیٹی کے ممبرشپ ہے بیہا رضا ربانی صاحب روید کامر صاحب ہمارے ان ساتھیوں کی طرف سے کمیٹی میں کوئی ڈیلے ہو رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو یا اوبرال آپ کی ڈیبیٹ اگر آپ نے پچاس میٹنگ کی ہیں تو اس میں میں تو اس کا ممبر حصہ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کمیٹی کے اندر کیا صورتحال ہے کیا ڈسکیشن ہے تو کیا یہ ممکن تھا اور یہ حکومت کے در سے ساتھ لے کے چلنے کا جو آپ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مہینے کے اندر یا پندرہ دن میں یہ کر لینا تھا ہم دونوں بڑی جماعتیں اس پوزیشن میں تھے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے ہم دونوں بڑی جماعتیں اور کچھ الائز ہمارے ساتھ تھے ہم ترامیم کر سکتے ہوں گے لیکن آپ اپوزیشن میں تھے ہم گورنمنٹ میں ہیں اور ہم اپنے الائز کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ترامیم نہیں کریں گے پھر تو ہماری حکومت نہیں چلے گی نا دی دوسری سوال یہ ہے کہ صرف عددی برطری کی بنیاد پہ عددی برطری کی بنیاد پہ اگر آپ ترامیم کو تھوز دیتے ہیں بڑی جماعتیں تو کیا آپ نیشنلسٹوں کے یا جو پاکستان میں جو دیکر ایجنڈاز ہیں یا جو ان کا اپنے پروینشل اٹانویز کے ایشیوز ہیں جس طرح پہلے بلوچستان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی الیڈگی کی تاریخ تک جانے والے تھے لوگ کیا آپ اس کو تھنڈا کر پائیں گے کیا ان کو ساتھ لے کے چل سکیں گے یہ معاملہ اتنا ہی گمدیر ہے اور آپ اس کمیٹی کے خود ممبر ہیں میں تو آپ سے بار بار سوال کروں گا کہ آپ آج قوم کو بتا دیجئے کہ کیا میاں رضا ربانی یا نوید کمر یا پیپلز پارٹی کی ٹیم اس کمیٹی میں بیٹھی ہوئی ڈیلے کی ریزن ہے یا وہ اس کو ایکسپیریٹ کر رہے ہیں اور حالات کے تحت ان کو لے کے چلنا ہے ایسن صاحب جنیون پوائنٹس دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ جب اٹھارہ فروری کے بعد انتخابات ہوئے تو ایک اتنا بڑا یوفوریا مومنٹن تھا اور ہم جب کوالیشن میں شامل ہوئے اگر اس وقت ہم سی اوڈی کو لے کر سترمی ترمیم ختم کرتے تو تمام چھوٹی نیشنلسٹ پارٹی تمام پارٹیاں حدتہ جنہوں نے سترمی ترمیم پاس کی تھی وہ بھی اس پر متفق تھی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے لیکن اس وقت دو حکمت عملی تھی ایک یہ تھی کہ آپ سترمی ترمیم فوری طور پر ختم کر کے اس کے بعد مقصبائی خودمختاری اور دیگر جو چیزیں ان کو آپ اتفاق رائے کر کے ختم کر لیں پیپلز پارٹی نے سترمی ترمیم کو ایک جامع پیکج کے ساتھ انگیج کر دیا اور اس کو پیک کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں ایک نسبتن لمبا روٹ لینا پڑا اب تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اب وہ آئینی اصلاحات کمیٹی کے ہم سارے آئین کا نظر سانی کر کے کام مکمل کرنے کے قریب ہیں میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ جو اس وقت ایک مومنٹم تھا اس وقت اگر ایک پولٹیکل دیسیجن کر لیا جاتا تو یہ چھوٹی بڑی نیشنلسٹ ریجنل سب پارٹیز اس وقت اس مومنٹم میں تیار تھیں لیکن اس کو ڈیلے کر کے ایک بڑے پیکج کے ساتھ جب پیک کیا گیا تو یقیناً پھر چھوٹی پارٹیز نے اور سب نے اپنے اپنے ایشیوز کی اور اب ہم ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اگر ایک لمبا راستہ ہے انہوں نے چنا لیکن وہ لمبا راستہ بھی سب پارٹیز نے